یہ بات ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ حسین صاحب جب اندور سے ممبئی آئے تو ان کے بڑے سٹرگل کے دن تھے اور کچھ کام وم نہیں تھا ان کے پاس میں زیادہ اور فلم کے پوسٹرز وقیرہ بناتے تھے لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ فلم کے پوسٹرز بنانا اس سے بڑا رسکی کام ہوتا تھا بیس بیس فٹ اونچے پوسٹرز ہوتے تھے اور وہ آپ کو گنڈوں پر چر کر پینٹ کرنا پڑتا تھا اور گر گر آ گئے تو آپ کو چوٹ لگ سکتی تھی یہی ہوا حسین صاحب کے ساتھ میں حسین صاحب ایک پوسٹر کو پینٹ کر رہے تھے ان کا پاؤں فسلہ اور وہ پہنچے سیدھا ہسپتال اب یہ کوئنسیڈنس تھا کہ جس ہسپتال میں حسین صاحب پہنچے اسی ہسپتال میں اس سمیں کی بڑی ہی پاپولر ایکٹریس مینا کماری جو ہیں وہ ایڈمیٹڈ تھی وہاں پر دیکھنے کے لیے ایک مینا کماری کی مطر تھی جو حسین صاحب کی کومن فرنڈ تھی وہ مینا کماری کو دیکھنے جا رہی تھی اب دیکھنے جا رہی تھی تو دیکھا انہوں نے راستے میں حسین صاحب ہیں تو انہوں نے بلا ارے حسین صاحب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ میں اسے تھوڑا گر گیا تو تھوڑا چھوٹے ہونٹے لگ گئی حسین صاحب نے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ مینہ کماری جو ہیں وہ میری فرینڈ ہیں اور میں ان کو ملنے جا رہا ہوں اب یہ سن کر حسین صاحب تو بڑے ہی جو ہے وہ ہو گئے کہ وہ تو ان کے بڑے فین تھے کیونکہ جائر بات ہے کہ وہ مینہ کماری کے پوسٹرز وغیرہ بناتے رہوں گے اور ویسے بھی مینہ کماری بہت ہی جیدہ پاپولر ایکٹرس تھی تو حسین صاحب نے اپنی فرینڈ کو بولا کہ بھائی میں بھی مینہ کماری سے ملنا چاہتا ہوں آپ بات کرئیے ان سے تو ان کی فرینڈ نے بولا کہ اچھا ٹھیک ہے میں بات کرتے تو ان کی فرینڈ جو ہیں جب وہ مینہ کماری سے ملنے گئی تو پہلے انہوں نے ان کا جائر بات ہے حال چال پوچھا اور بعد میں بولا کہ وہ حسین صاحب ہیں اور وہ بڑے ہی اچھے آرٹیسٹ ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو مینہ کماری نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ان کو بولا لیجئے اب مینہ کماری جو تھی انہوں نے من میں ٹھان لیا تھا اس بار تو جو ہے حسین صاحب پر بجلی گرانی ہے اپنی اداؤں کی اب حسین صاحب جب وہاں پہ پہنچے تو دیکھا مینہ کماری نے اپنے بال ایسے بکھیرے ہوئے تھے اور کاجل واجل لگا کر ایک دم خوبصورت بن کر وہ بیڈ پر لیٹی تھی اب حسین صاحب تو ان کو دیکھ کر ایک دم ان کی خوبصورتی دیکھ کر چکا چوند ہو گئے مینہ کماری نے اپنے پان کی ڈبی نکالی اور ان کو بولا کہ لیجے پان کھائیے حسین صاحب آپ کیا کھائیں گے اس میں سپاری والا پان کھائیں گے یا بینہ سپاری والا اب حسین صاحب تو ان کو دیکھتے ہی اتنے چکا چوند سے رہے کہ ان کے موں سے آواز ہی نہیں نکلی تو مینہ کماری نے دیکھا یہ تو جواب ہی نہیں دے رہے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ ہی جو ہے ان کو ایک پان دے دیا حسین صاحب نے موں میں رکھ لیا اور وہ موں میں رکھے ایسے بیٹھ گئے اب یہ سب جو ہے نظارہ جو ہے وہ ان کی فرنڈ دیکھ رہی تھی اب جب ان کی یہ ملاقات ختم ہوئی تو اسپتال سے بھار گئے تو ان کی مطر نے بولا کہ حسین صاحب آپ بھی کمال ہیں آپ مطلب وہاں پہ مینہ کماری آپ کو پان آفر کر رہی ہیں آپ سے پوچھ رہی ہیں کہ آپ سپاری والا پان لیں گے آپ بینہ سپاری کر لیں گے آپ نے کچھ جواب ہی نہیں دیا تو حسین صاحب بولے کہ کیا کروں کمبقت نے اس نگاہ سے دیکھا کہ میری تو زبائیں کٹ گئیں